بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع جو ہے وہ جمہوریت ہے جن میں فواد احمد شامل ہیں اس کے علاوہ سعاد عالم اور منیر حجازی میری بائیں طرف بیٹھے لوگ یہ عامریت کے مطالق بات کریں گے کہ نہیں جمہوری نہیں بلکہ جو عامریت کا طرز حکومت ہے وہ بہتر ہوتا ہے ان میں بلال اسماعیل شامل ہیں سحیب حسن شامل ہیں اور مصور حیات شامل ہیں تو بیٹا میں ان دونوں کے تعریف میں بس ایک یہی شیر کہنا چاہوں گا کہ ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو تو میں اپنی ڈیبیٹ کا جو آغاز ہے ان سٹوڈنٹس کے لیے وہ عامریت عامریت کا جو پلڑا ہے اس سائٹ سن سٹارٹ کریں گے تو عامریت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے میں ان میں سے کسی ایک پائٹسمنٹ کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور عامریت کے حوالے سے اپنے جذبات اور آرہ کا اظہار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم اساتیزہ کرام اور میرے پیارے دوستوں اسلام علیکم جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں آج ہماری ڈیبیٹ کا ٹاپک ہے عامریت اور جمہوریت میں اس بات کے حق میں ہوں کہ عامریت کا نظام پاکستان میں لاغو ہونا چاہیے سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ جمہوریت اور عامریت ہوتی گیا ہیں جمہوریت وہ ہوتی ہے جب عام لوگوں کے متخب کردہ نمائندے حکومت میں جاتے ہیں تو اسے جمہوریت کہتے ہیں اور جب وہ نمائندے بے دخل ہو جاتے ہیں جب وہ نمائندے کسی کام کرنی رہتے ناہلکار ہوتے ہیں تو تب عامریت کا وجود آتا ہے عامریت کے یوں تو بہت سے فوائد ہیں جن میں سے کچھ فوائد ہیں کہ عامریت سے الیکشن ختم ہو جاتے ہیں جو ہمارے ملک کا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے پولیٹیشن پولیٹکس پارٹی پولیٹکس پارٹی ختم ہو جائیں گی جو لوگ پولیٹیشن کے نام پہ ایک دوسرے سے لڑتے جکڑتے ہیں ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں اگر عامریت کا نظام لگو ہو گیا تو وہ بلکل ختم ہو جائے گی اور جو لوگوں کی اختیارات ہوں گی جو لوگوں کی ضروریات ہوں گی وہ بہت آسانی سے پوری ہو جائیں گی عامریت میں ایک ہی شخص سب کے لئے ہوتا ہے وہ ہی شخص سب لوگوں کی ضروریات پورا کرتا ہے اب میں آپ کو جوید چوہدری کی ایک تحریر کے بارے میں بناتا ہوں جوید چوہدری کہتا ہے کہ مجھے ایک عورت کی کال آتی ہے وہ عورت کہتی ہے کہ میں پچھلے پانچ سالوں سے پچھلے پانچ سالوں سے اپنے والدہ کی حج پر جانے کے لئے پیسے اکٹھا کر رہی ہوں لیکن جب بھی میرے پاس پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو حکومت حج کے قیمتوں میں اضافہ کر دیتی ہے کیوں پورے پانچ سال بیٹھ چکے ہیں لیکن میں اپنی والدہ کو حج پر نہیں بھیج پائی تو اگر میری والدہ کی یہ آخری خواہش ہے اور اگر میری والدہ کی یہ آخری خواہش ادھوری رہ گئی وہ ان کی خواہش پوری نہیں ہو پائی اور ان کا انتقال ہو گیا تو میں یہ اپنے پیسے وزیر آزم کی آفیس میں بھیجو گئی اور وزیر آزم کو کہوں گی وزیر آزم صاحب یہ لے اپنے پیسے اور یہ پیسے اپنے پروٹیکول میں خرچ کیجئے گا یہ عوام کے کسی کام نہیں آسکے اب میں آپ کو ایک دوسری کہانی سناتا ہوں ایک شخص تو کسی کو کال کرتا ہے جعوید چودری کو کال کرتا ہے تو وہ کہتا ہے مشرف کے دور کی بات تھی جب میرا بزنس اروج پر تھا میرے پاس بہت پیسے تھے میں اپنے بچوں کے فیصے بہت آسانی سے پے کر سکتا تھا سب بہت اچھا تھا لیکن تب مجھے کسی ایک شخص نے بتایا جو مشرف ہے وہ تو آمیر ہے وہ ڈکٹیٹر ہے وہ پاکستان اور اسلام کے خلاف ہے وہ پاکستان اور اسلام سے نفرت کرتا ہے وہ تو امریکہ کا ایک ایجنٹ ہے تو مجھے دوسرے لوگوں کے ساتھ غلط فہمی ہو گئی میں بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ گو مشرف گو کے نعرے لگانے لگ گیا اور یہ میرے زنگی کے سب سے بڑی غلطی تھی جی ہاں دوستو وہ کہتا ہے کہ میرے زنگی کے سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ میں نے مشرف کے لیے گو مشرف گو کے نعرے لگانے شروع کر دیئے جب مشرف کا دور ختم آ گیا جب مودیت شروع ہو گئی تو ایسا دور آ گیا میرا بزنس بلکل تھا نہ میرے پاس کچھ پیسے میں اپنے بچوں کی فیس تک نہیں ادا کر سکتا تھا تو اس وقت میرے ذہن میں یہ خواہش آئے کہ وہ مشرف تھا وہ عمریت تھی جس نے ہمیں اتنی ازادی دی ہوئی تھی جس کے بلبوتے پہ ہم اپنے بزنس کو اوپر چڑھا رہے تھے تو اس موقع پر کیا خوبی کسی شخص نے کہا ہے جو سب سے خلاف عمریت ہے وہ سب سے بہترین جمہوریت سے بھی بہتر ہے اب ہم جان لیتے ہیں کہ پاکستان کے کون کون سے ڈکٹیٹرز رہے ہیں پاکستان کے کون کون سے عمر رہے ہیں اصل میں پاکستان کے صرف چار ہی جو فوجی ڈکٹیٹرز فوجی عمر تھے وہی رہے ہیں جن کا نام ہے ایوب خان زیاء الحق پرویز مشرف اور یایہ خان اب ہم ان کی موجودہ زنکی کے بات کر لیتے ہیں جب یہ چاروں حکمران اپنی سیٹ سے خالی ہوئے انہوں نے اسطیفہ دیا تو یہ بہت ہی عزت و اعترام کے ساتھ انہوں نے اسطیفہ دیا پرویز مشرف اور زیاء الحق کو تو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا اور اب ان کی موجودہ زنکی کے بات کریں تو پرویز مشرف اپنے زنکی لندن میں بتا رہے ہیں اور جو زیاء الحق تھے وہ جب فوت ہوئے تو ان کا کفر پاکستان کے جنڈے کے ساتھ لپٹا گیا اور ان کے پاکستان کی فوت کی طرف سے سلوٹ دیا گیا ہم اتنی عزت کرتے ہیں ان ڈکٹیٹرز کی ان حکمران کی ہم اتنی عزت کرتے ہیں جنہوں نے عمریت کو ہمیں اختیار کرنا سکھایا اور اگر ہم اب جمہوریت کی بات کریں جمہوریت کیا ہے زلفکار علی بٹو پاکستان کے وزیر اعظم جو رہے چکے ہیں ان کو سزائے موت ہوئی اور ان کو جیل میں ہی فانسی دے دی گئی اور ان کے جنازے میں کون لوگ شریک تھا کون لوگ چند لوگ چند لوگ کون چند لوگ وہ لوگ جو صرف اس جیل کی قیدی تھے وہی اس کے جنازے میں شریک ہوئے اور ابھی ہم حال کی بات کریں تو ہمارے پرائم منسٹر نواز شریف جو رہے چکے ہیں وہ لندن میں ہیں اور ان پر کرپشن کے سنگین الزمات ہیں منی لانڈرنگ کے ان پر سنگین الزمات ہیں اور وہ پاکستان آپ نہیں آسکتے تو پیارے دوستوں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عامریت کتنا کارامہ نظام ہے جو ترقی ایوب خان کے دور میں ہوئی تھی وہ ترقی آج ہمیں کسی کے دور میں دیکھنے کو نہیں ملتی اور یہ کس وجہ سے تھا یہ وہی وجہ ہے جو کہ عامریت ہے اگر میرے نکتے کا باوجود میرے ساتھیوں کو میری بات کے سوائی نہیں آتی تو میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ ان اقل کے اندوں کو الٹا نظر آتا ہے ان اقل کے اندوں کو الٹا نظر آتا ہے لیلا نظر آتا ہے مجنون نظر آتی ہے و سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گناہ کرتے ہیں تولا نہیں کرتے جنابِ اصاد زکرام اور میرے پیارے ساتھیوں السلام علیکم پیارے دوستوں جمہوریت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ آف دا پیپل فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل لوگوں کی حکومت عوام کی حکومت عوام کے لیے اور عوام کے ذریعے جمہوریت میں لوگوں کو اظہار رائے کی آزادی حاصل ہوتی ہے میارے زندگی بلند کرنے کی آزادی حاصل ہوتی ہے غلامی کی زنجیریں کٹ جاتی ہیں اور اسی موضوع پر ایک واقعہ ہے جو کہ میں بیان کروں گا کہ ایوب خان کے دور کے وزیر خدا بکس بچہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایوب خان کے دور کا وزیر تھا اس وقت عامریت کا راڑ تھا اس وقت حالات کچھ اور تھے اس وقت زمانہ کچھ اور تھا اس وقت دور کچھ اور تھا اور پھر زلفقار علی بھٹو جمہوریت لے آئے جمہوریت میں جب میں اپنے گاؤں گیا بیٹھ گیا وہاں پر صرف اور صرف میرے لیے ہی چار پائی بچھائی گئی تھی باقی تمام شخص کھڑے ہوئے تھے ایک غریب ترین شخص میرے ساتھ میری چار پائی پر آ کر بیٹھ گیا تب میرے ذہن میں آیا کہ اب ان لوگوں میں بیداری پیدا ہو گئی ہے اور عامریت کی حمایت کرنے والے میرے پیارے دوستوں یہی تو جمہوریت کا حسن ہے کہ معاشرے کے نچلے سے نچلے طبقے کو بھی اپنے حقوق کا پتہ چلتا ہے وہ لوگ جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہوتے ہیں انہیں اپنے حقوق جاننے کا موقع ملتا ہے اور عامریت میں تو لوگ ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے کبھی عیوب خان دوڑ چھاٹ پڑتا ہے تو کبھی ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے امیر محمد خان جیسا عامر انہیں اپنی موچوں کو تاؤ دے کر دراتا ہے اور کبھی یہ عذاب زیاء الحق کی صورت میں ان پر گیارہ سال تک مسلط رہتا ہے اور آخر میں پیارے دوستوں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہر عامر اپنی ذات کا حسیر ہوتا ہے کوئی اپنے حسن انتظام کی داد چاہتا ہے تو کوئی اپنی پارسائی کو کے ڈنڈورے پٹوانا چاہتا ہے عوام مجبور اور بے بس ہوتی ہے ان سے ان کی زبان چھین لی جاتی ہے اگر وہ اپنے حقوق کے مطالبے کے لیے اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں پڑھتے ہیں اور پیارے دوستوں آخر میں وہ سمام لوگ زمانہ حال سے یہی سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ تو ادھر ادھر کی نبات کر یہ بتا کے کافلہ کیوں لٹا تو ادھر ادھر کی نبات کر یہ بتا کے کافلہ کیوں لٹا تیری پارسائی سے غرض نہیں تیری رہ بری کا سوال ہے تیری پارسائی سے غرض نہیں تیری رہ بری کا سوال ہے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم اسادزہ اکرام اور میرے پیارے ساتھیوں السلام علیکم آج میرا موضوع ہے آمریت جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بحث آمریت اور جمہوریت کی مقابلے میں ہے تو میں آپ کو آمریت کے بارے میں بتاؤں گا جی ہاں جیسے کہ انہوں نے بیان کیا کہ جمہوریت حسن ہے جی ہاں میں مانتا ہوں جمہوریت کا حسن ہے لیکن وہ ہے کرزوں کا بوجھ پاکستان میں یہ نعرہ مشہور تھا کہ پاکستان اس لیے نہیں ترقی کر رہا کیونکہ یہاں پر متواتر جمہوریت نہیں ہو رہی بار بار مارشل لا لگ جاتے ہیں لیکن اگر ہم تیرہ چودہ سال پیچھے اب دیکھیں تو متواتر جمہوریت ہی ہو رہی ہے تو کیا ہوا ہے انیس سو تریپن میں جب انسٹیٹیوشن بلڈ اپ نہیں ہوئے تھے تب کبھی غلام محمد آ رہا تھا کبھی سکندر مرزا آ رہا تھا تو اس وقت بھی گروت ریٹ ٹین پوائنٹ ٹو دس اشاریہ بائیس فیصد تھا پاکستان اتنی تیزی سے ترقی کر رہا تھا اس کے بعد انیس سو چو سٹھ میں نائن پوائنٹ ٹری ایٹ نو اشاریہ تین آٹھ فیصد پاکستان کا گروت ریٹ تھا اس کے بعد یا یا خان کے دور میں انیس سو چو سٹھ میں انیس سو انسٹھ انتر میں نائن پوائنٹ سیون نائن گروت ریٹ تھا پاکستان کا اور اگر ہم کرزوں کا بارے میں دیکھیں تو جمہوریت میں جتنے ہی لوگ آئے یعنی ڈکٹیٹرز جتنے بھی تھے انہوں نے ٹوٹل چالیس چالیس اشاریہ تیس بلین ڈالر کرزہ لیا تو اس میں سے ہم گن کر بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کہاں خرج کیا انہوں نے ایسے ایسے پروجیکٹس بنائے جنہوں نے پیسہ نکال کر دیا جن سے کرزے پورے ہو سکیں تربیلہ منگلہ ورسک یہ سارے ڈیم ڈکٹیٹر شپ کے زمانے میں ہی بنے لیکن اور چشمہ پاور پلانٹ کراچی سٹیل مل اور یہ کراچی کا پاور پلانٹ یہ سب ڈکٹیٹرز کے زمانے میں بنا لیکن اگر ہم اب جمہوریت کی طرف آئیں جب نواز شریف آیا تو اس نے چونتیس اشاریہ ایک بلین ڈالر کا کرزہ لیا لیکن جو گروت ریٹ تا پاکستان کا وہ نیچے سے نیچے آ رہا تھا پھر اگر زرداری آیا بیس بلین ڈالر پھر زرداری آیا اس نے بیس اشاریہ بیس بلین ڈالر کا کرزہ لیا لیکن کہاں گیا کچھ پتہ نہیں ہاں البتہ شاید ووٹ خریدنے میں لگ گیا ہو اور اب بھی کرزہ لیا جا رہا ہے لیکن پاکستان کے کچھ انٹلیکچول لوگ کہتے ہیں کہ ہائے فوج کھا گئی لیکن اگر ہم کرزوں کا دیکھیں تو جتنے ڈکٹیٹرز آئے تین چار جتنے بھی آئے انہوں نے ٹوٹل بارہ فیصد کرزہ لیا لیکن ایک پاکستان پیپل پارٹی کی جماعت نے بتیس پرسنٹ کرزہ لیا اور پھر مسلم لیگ نور نے چھپن فیصد کرزہ لیا جبکہ ان کے مقابلے میں چار پانچ ڈکٹیٹرز نے صرف بارہ پرسنٹ کرزہ لیا اور وہ بھی خرچ کیا اور پھر یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ہی بندہ ان کا مفاد ہوتا ہے وہ خود کھاتے رہتے ہیں ملک کو لیکن ہاں میں مانتا ہوں وہ خود کھاتے لیتے ہیں لیکن ان کا ایک خاندان ہوتا ہے اور وہ ہوتے ہیں جو کھاتے ہیں لیکن جمہوریت میں چار سو لوگ اپنا پیٹ آگے کر کے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہوتے ہیں ایم پی اے کا پیٹ ایم این اے کا پیٹ کانسلر کا پیٹ یہ سب پیٹ پھیلا کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم بھی کھائیں اس ملک کو پھر دیکھیں کہ اگر اس ملک میں جمہوریت کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں تو انڈیا میں جمہوریت ہے کیا مسلمان وہاں سکھ کا چین لے سکتے ہیں نہیں اسرائیل میں دنیا کی بہترین جمہوریت ہے کہ کیا وہاں بیس لاکھ سے زائد مسلمان سکون کا سانس لے سکتے ہیں نہیں اور یہ سائنسی تحقیق ہے کہ جب بہت سارے لوگ میز پر فیصلہ کرنے بیٹھتے ہیں تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا لیکن جب تین چار آدمی اس کا فیصلہ کرتے ہیں تو جلدی نتیجہ نکل آتا ہے اس کی مثال ہے کہ ڈکٹیٹرز کے زمانے میں بہت سے ڈیم تعمیر ہوئے لیکن جب کالا باغ ڈیم کا مسئلہ ہے جب اس کو بننا چاہیے لوگوں کے فائدے کے لیے ہے لیکن کیوں نہیں بنا کیونکہ ان کے اندر جو جمہوری لوگ موجود ہیں ان کا مفاد نہیں بن رہا ڈکٹیٹرز کے زمانے میں تین ڈیم بنے لیکن پچھلے تیرہ چودہ برس میں صرف ایک ڈیم نہیں بن سکا کیوں اس کی وجہ ہے کہ لوگ ان کے اپنے مفاد ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مفاد ہوگا تو ہم بننے دیں گے اگر اس ملک میں کوئی بل پاس کروانا ہو تو جب تک اس میں بیٹھے کرسیوں پہ لوگ اس کو منظور نہ کریں تو وہ منظور نہیں سمجھا جاتا یہ کہہ رہے تھے کہ جمہوریت لوگوں کی بھلائی کے لیے ہوتی ہے اگر کوئی بل لوگوں کی بھلائی کے لیے ہو لوگ بھی اسے چاہتے ہیں لیکن اس میں جو جمہوری لوگ ہیں ان کی خوشی آر میں آ جاتی ہیں وہ کہتے ہیں جب تک ہمارا مفاد نہیں پورا ہوگا ہم نہیں بننے دیں گے یہ بل منظور نہیں ہونے دیں گے اور پاکستان میں دھوکے کی ڈیموکریسی چل رہی ہے اسی طرح ایک انگلیش مقولہ بھی ہے کہ افیک ڈیموکریسی اسی طرح اگر کوئی فیصلہ کرنا ہو تو اسی وقت ہو جاتا ہے نہ کہ جمہوریت کی طرح کوئی واقعہ ہو جائے پہلے نوٹس لیتے ہیں پھر کمیٹی بناتے ہیں پھر اسمبلی میں جلاس ہوتے ہیں اس طرح سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے لیکن ڈکٹیٹرشپ میں ایک ہی بندہ فیصلہ لیتا ہے اور اسی وقت ٹائم ضائع کیے وغیر کاروائی ہو جاتی ہے اور جو ڈکٹیٹرز کا ہوتا ہے اس میں ان کا زور ہوتا ہے کہ معاشرہ ترقی کریں وہ پیداوار بڑھاتے ہیں پیداوار بڑھنے سے الٹی میٹلی معاشی ترقی بڑھتی ہے اور میں اپنی بحث کا اقتطام اس کال پر کروں گا جب ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تو انقلاب آ کے رہتا ہے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا میرا موضوع ہے ایک دیموکریسی جمہوریت جمہوریت ایک ایسا خوبصورت نظام ہے جس میں عوام ایک عوام مختلف نمائندے منتخب کرتی ہے اور وہ نمائندے اسمبلیوں میں جا کر انہی عوام کی رائے کو آگے پیش کرتی ہیں آج کل اس دنیا میں جتنے ہی ملکوں نے ترقی کی ہے وہ تقریباً دیموکریسی کی بنیاد پر کی ہے جبکہ آمریت وان مین رول ہوتا ہے ایک آدمی جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کو مجبوراً ماننا پڑتا ہے آمریت آمریت کا جب کوئی آدمی فیصلہ کرتا ہے تو اس کے آگے کوئی عوام کا بندہ اپنی زبان نہیں کھول سکتا آمریت یوں کہہ دیں کہ جس کی لاتھی اس کی بھینس کا قانون ہوتا ہے دیکھئے ہر کسی کے اپنے رائٹس ہوتے ہیں اپنے حق ہوتے ہیں اور یہ جو نظام ہے جمہوریت کا یہ بڑا ہی خوبصورت نظام ہے عوام اپنے جو نمائندے ہوتی ہے وہ آگے بھیتی ہے اور وہ نمائندے انہی عوام کے حق کو پیش کرتے ہیں ہر کسی کی اپنی نیڈز ہیں اپنے رائٹس ہیں اور اسلام بھی ہمیں اسی چیز کا درست دیتا ہے مساوات کا جبکہ آمریت میں جو اقتدار پہ ہوتا ہے وہ بس اپنے آپ کو سب کچھ مان لیتا ہے اور اسلام ہمیں اس چیز کا نہیں درست دیتا ہے اسلام میں بھی ہمیں مساوات سکھائی گئی ہے ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں نائن الیون کے بعد امریکن جو تھا پریزنٹ جارڈ براس اس نے کہا تھا کہ جو مسلم ہے نا مسلم ان کی جو سب سے بڑی کمزوری ہے وہ ہے لیک آف ڈیموکریسی مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے یہاں پہ ڈیموکریسی کا نظام اس نے کہا تھا بہت کم ہے اگر اس کو لائے جائے تو مسلمان بہت زیادہ ترقی کر سکتے ہیں اس کے بعد ان بھائی صاحب نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے بہت سے ایک خرضے لی ہیں جس کی وائے سے ملک بہت مقروض ہو گیا ہے ایک دیکھ لیجئے کہ جو بات ہوتی ہے وہ اس کو ایک سائٹ کی طرف سے نہیں دیکھا جاتا بلکہ اگر انہوں نے خرضے لیے ہیں تو ان کا کام بھی انہیں بہت کیا ہے سی پیک بنے ہیں موٹر ویز بنی ہیں ملک میں اتنی روشنی آئی ہیں خینس آئے ہیں اور بہت زیادہ ملک کو ترقی ملی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستوں اور معزز سامعین و حاضرین السلام علیکم آج کا میرا موضوع سخن ہے کہ طرز حکومت کا بہترین طریقہ آمریت ہے جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گناہ کرتے ہیں تو لا نہیں کرتے دوستو یہ کہہ رہے تھے کہ جمہوری نظام پاکستان میں لاغو ہونا چاہیے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو آبادی ہے وہ کتنے فیصد پڑی لکھی ہے اور کتنے فیصد انپڑ ہے جمہوریتی نظام وہاں نافذ ہونا چاہیے جہاں بندوں کو پتہ ہو کہ کس کو ووٹ دینا ہے اور کیسے ووٹ دینا ہے جب بندوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ووٹ کس کو دینا ہے تو بندے ووٹ صحیح انتخاب کیسے کریں گے نمائن دیکھا کہ کس کو ووٹ دینا ہے یہی بات ہے کہ دوستو پاکستان کے حساب سے جہاں جو پاکستان کا نظام ہے اس میں آمریت بہترین طرز حکومت ہے اس کو انگریزی میں ڈکٹیٹرشپ کہا جاتا ہے پاکستان کی تاریخ کا مطالعہ کریں آپ جو کہتے ہیں کہ مشرف کا دور جو ہے وہ تھا آمریت کا دور تھا ذرا پوچھیں اپنے اباؤ اجداد سے اپنے والدین اپنے دادوں سے گھر جا کر پوچھیں کہ کیا قیمت تھی چینی کی کیا قیمت تھی آٹے کی کیا قیمت تھی ان بنیادی اشیاء کی جو ہمیں کھانے کے لیے ضروریت ہوتی ہیں بیس روپے کلو چینی سو روپے منہٹا سوچ سکتے ہیں آپ آج کے دور میں آٹے اور چینی کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے تو یہ بات کرتے ہیں کہ آمریت کا نظام آمریت کا نظام کم تر تھا حالانکہ آمریت کے نظام میں بیس روپے کلو چینی تھی بیس روپے کلو چینو دوسرے ڈکٹیٹرشپ کو لانا چاہتے ہیں ایوب خان کو لائیے میں دکھاتا ہوں کہ اس نے کیا کیا اس نے ذرعی ویدان میں جو جگیردار بنے بیٹھے تھے جو سام بن کر پاکستان کی ملک کی زمین پر سایہ دے رہے تھے سام بن کر وہ اس کے اوپر اپنا زہر پھیلا رہے تھے انہوں نے ان زمینوں کو ان سے کیچا اور کسانوں میں بارڈ دیا کہ پاکستان تو ذرعی ملک ہے جہاں ذراعات ہونی چاہیے اسی وجہ سے دوستو میں کہتا ہوں کہ آمریت بہتر ہے آگے آنا ہے سنتی میدان میں دیکھئے اور تعلیم و توجہ کی میدان میں دیکھئے جو ہمارا نیا سلیبس بنتا ہے وہ بھی تقریبا زیادہ مرتبہ یا پہلی مرتبہ آپ کہیں کہ ایوب خان کے دور میں بنا تھا آپ دوسرے اور تیسرے پانچ سالہ ترقیاتی منصوبے میں دیکھیں کہ کیا ہوا ہے پاکستان کی وعیشت اتنی تیز تھی اتنی تیز تھی کہ چھوٹے ممالک کی بات نہیں کرتے چین اور بھارت یہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان ایشیای ممالک کا ایشین ٹائگر ہے مطلب یہ کہ پاکستان کی وعیشت انقریب ایسی ہو جائے گی کہ پاکستان ایکانومی کے لحاظ سے ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہو جائے گا دوستو جانتے ہیں کشمیر کا مسالہ کیوں نہیں حل ہو رہا جانتے ہیں کہ آپ لوگ راستے میں رکاوٹ یہی ممائشت بن رہی ہے ورنہ کیا ہمارے پاس اچھی فوج نہیں ہے کیا ہمارے پاس جذبہ شہادت نہیں ہے راستے میں جو رکاوٹ ہے وہ یہی ممائشت ہے اور اگر پاکستان ان عامریت چلتی آتی وہی عامریت چلتی آتی تو پاکستان کے لوگ آج کشمیر کا مسالہ بلکل نہ پیدا ہوتا راستے میں رکاوٹ یہی ممائشت ہے کہ اگر ہم نے اپنی فوج کے ذریعے کشمیر پر حملہ کر دیا تو بھارت ہمارے تجارتی راستے بند کر دے گا اگر عامریت ہوتی تو پاکستان ایکانومی کے لحاظ سے انڈیپینڈنٹ ہوتا اور کسی چیز کی ضرورت نہ ہوتی جاول حق کی حکومت کو دیکھیں وہاں بھی پوچھئے گا اپنے گھر جا کر کہ کیا قیمت تھی انہیں شیعہ کی بنا دی جو چینی اور آٹا ہیں اور آج دیکھ لیں کہ کیا چیز قیمت ہے آج آنا چاہتے ہیں دیکھ لیجئے ہمارے وزیراعظم نواز شریف کو ہمارے وزیراعظم پرائی منسٹر عمران خان کو دیکھ لیجئے کیا کیا ہے چونتیس اشاریہ ایک بلین ڈار ور ڈالر کر جا لیا ہے اور ایک روپے کا بھی حساب نہیں دیا ایک روپے کا بھی حساب نہیں دیا سی پیک کا منصوبہ تو ابھی تک بھی نہیں بنا مکمل نہیں ہوا تو وہ کہہ ایک روپے کا حساب انہوں نے نہیں دیا کہ ہم نے ایک روپے کہاں خرج کیا ہے دوستو آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت بہتر ہے جمہوریت کیسے بہتر ہے یہ جو وزیراعظم نواز شریف ہیں اور یہ جو ظلفقار علی بھٹو ہے یہ خود یہ خود ان کے نیچے رہتے تھے جو ہمارے جرنل آیوب خان کے نیچے رہتے تھے اور جاولہاق کے نیچے رہتے تھے یہ جو ظلفقار علی بھٹو ہے یہ جرنل آیوب خان کو اپنا فادر کہا کرتے تھے ان کو اپنا والد مانتے تھے اور جب طاقت آئی جب طاقت کا لشا چڑھا تو اپنے والدین کو بھول گئے اپنے والد کو بھول گئے اور کہتے ہیں کہ جمہوریت آمریت نہیں بلکہ جمہوریت بہتر ہے اور جمہوریتی طرح حکومت اپنانا چاہتے ہیں ابھی ایک بات ہوئی ہے کہ اگر جمہوریتی نظام بہتر ہوتا تو اسرائیل میں سب سے بہترین جمہوریتی نظام ہے وہاں کے مسلمان 20 لاکھ مسلمان جانوروں سے بھی بتر زندگی گزار رہے ہیں تو یہ کس وجہ سے ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ جمہوریت نہیں بلکہ عامریت ہی بہترین طرح حکومت ہے عامریت ہی بہترین طرح حکومت ہے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا میرا موضوع جمہوریت ہے سب سے پہلے تو آپ جان چکے ہوں گے کہ جمہوری نظام کس طرح کا ہوتا ہے جمہوری نظام میں دوستوں آپ کی آواز سنی جاتی ہے آپ کے مطالبات مانے جاتے ہیں جو آپ کہتے ہیں اس طرح سے حکومت چلتی ہے ایک آدمی کی منشاہ اور ایک آدمی کا ارادہ نہیں چلتا تو سب سے پہلے تو میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو ڈیبیٹ ہے یہ نظام حکومت کے بارے میں ہم کوئی فوج کے خلاف کسی طرح کی بات نہیں کرے بلکہ ہماری بھی ان سے ایک ایموشنل اٹیجمنٹ ہے لیکن ہم صرف نظام حکومت کی یہاں پہ بات کر رہے ہیں عامریت کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ ہے کہ آپ سے آپ کی زبان چھن جاتی ہے آپ بولیں گے تو کبھی ایوب خان اور زیاء الحق آپ کو میاں والی کے قید خانوں کا چکر لگوائیں گے تو کبھی لاہور کی جیل میں آپ کو بند کر دیا جائے گا آپ کی زبان کو آپ کی زبان کو گروی رکھ دیا جائے گا آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا جو وہ کہیں گے وہ آپ کو مجبوراً ماننا پڑے گا اور پھر آپ ان کے خلاف لڑیں گے اور لڑ کر ان سے ان کا اقتدار چھینیں گے بات تو یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ فوج میں جانا چاہتے ہیں تو آپ فوج میں جانے کا آپ کو جو مقصد ہے وہ ملک کی دفاع ہے نہ کہ نظام حکومت میں شامل ہونا ہے تو جب فوج کا مقصد ہی دفاع ہے تو آپ کیوں اس کے حق میں جا رہے ہیں کہ اسے حکومت میں شامل ہونا چاہیے جس کا کام اسی کو ساجے اگر حکومت چلانا عوامی نمائندوں کا کام ہے تو پھر آمیر کون ہوتے ہیں حکومت چلانے والے وہ کس بینڈیٹ سے آتے ہیں کون سی عوام انہیں منتخب کر کے آتی ہے اسلام نے بھی مشاورت کا درس دیا ہے اور مشاورت سنت ہے اور مشاورت جمہوریت میں ہوتی ہے عامریت میں نہیں ہوتی اب ذرا جو یہ روشن دوروں کی بات کر رہے تھے روشن ادوار کی عیوب خان نے یہ کیا زیا نے یہ کیا یایہ خان نے یہ کیا اور جو انہوں نے بڑے بڑے بلنڈرز کیے آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ عیوب خان اور یایہ خان انہیں کیا حق تھا ہم پہ حکومت کرنے کا یہ تو خود برطانیہ کی آرمی کے حلف بردار تھے انہوں نے تو برطانیہ سے حلف اٹھایا ہوا تھا پھر یہ کس طرح پاکستان کے وفادار ہو سکتے ہیں انہوں نے تو اپنی وفاداری کے سودے کیے فوجی اڈے امریکہ کے حوالے کر دیئے عیوب خان نے بڑا بیر کا فوجی اڈا امریکہ کو دے دیا کیوں دیا ان سے پوچھئے کہ کیوں دیا یہ تو اس حد تک عیوب خان چلے گئے کہ جس نے یہ ملک ہمیں دیا قائد اعظم محمد علی جناہ اس کی بہن کو بھی بھارتی ایجنٹ قرار دیا الیکشن جیتنے کے لیے صرف اس کے بعد یایہ خان کا دور آیا یایہ خان نے ہی ہمارے ملک کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہ اچھے عامر تھے اس کے بعد زیاء الحق تا دور آیا اور یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کو ووٹ دینے کا پتہ نہیں ہے کہ کس طرح ووٹ دیتے ہیں تو وہ اسی زیاء الحق کی وجہ سے نہیں پتہ جس نے غیر جماعتی انتخابات کروا کر برادری عظم کو فروغ دیا جس سے ملک میں غلط نظام رائج ہوا اور لوگوں کو یہ سمجھ بھی نہیں آیا کہ ووٹ کس طرح دینا ہے اور برادری عظم کو فروغ ملا اس کے بعد جنرل پرویز مشرف کا دور آیا مشرف نے بھی ملکی مفاد کا سودہ کیا اور جیک باباد پسنی اور شمسی ائر بیس امریکہ کے حوالے کر دیا اور ڈرون حملے شروع ہو گئے اس وقت مشرف نے ملک میں امرجنسی نافذ کر دی اور کئی سیاسی شخصیات کو قیدی بنایا کیا ایسا کسی جمہوریت میں ہوتا ہے جو لوگ اس کے خلاف بولتے ہیں تو اسے قیدی بنا دیا جائے جی ہاں دوستوں ایسا عمریت میں ہوتا ہے ایسا جمہوریت میں نہیں ہوتا ایوب خان کے دور میں کہتے ہیں کہ ملک ایشین ٹائگر بن رہا تھا ملک بڑی ترقی کا رہا تھا پیارے دوستوں اس وقت میڈیا نہیں تھا اگر میڈیا ہوتا تب ہمیں پتہ چلتا کہ ایشین ٹائگر بن رہا تھا یا کیا بن رہا تھا اور سب سے بڑی بات یہ جو کرتے ہیں کہ سیاسی لوگ جو ہے وہ کرپشن کرتے ہیں اور منی لانڈرنگ کرتے ہیں اگر کرپشن اور منی لانڈرنگ کرتے ہیں تو عدالتوں میں جا کر ان کو بھگتے بھی ہیں مشرف کی طرح ڈر پوک نہیں ہوتے جو ایک فوج کا کمانڈر تھا اور آج دم دبا کر دبائی میں بیٹھا ہوا ہے آئے عدالت کمانڈر جو تھا ڈرتا کیوں ہے عدالتوں کا سامنا کرنے سے اور جب اس کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو کہتا ہے اور جب اس کے خلاف سزائے موت کا فیصلہ آیا تو کہتے ہیں افواج پاکستان میں اس بات پر بڑا غم و غصہ ہے ظلفکار علی بھٹو جو کہ جمہوریت پسند شخص تھا اس نے تو جمہوریت کے نام پر خود کو تخدہ دار پر لٹکایا مشرف کو بلائیں پھر بلائیں اسے اور صدای موت پر لٹکایا تب اسے پتا چلے گا کہ جمہوریت بہتر ہے کہ عامریت جمہوریت میں لوگ آپ کو جواب دے ہوتے ہیں انہوں نے آپ کے لئے کام کرنا ہوتا ہے کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ آپ کو انہوں نے جواب دینا ہے لیکن عامر کوئی فکر نہیں ہوتی کہ آپ کے لئے کام کرے یا نہ کرے کیونکہ اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا اور انہوں نے کہا کہ پولیٹیشنز آپس میں لڑتے رہتے ہیں مشرف نے اکبر بگٹی کو قتل کروایا ایوب خان کے دور میں نواب اف کالا باغ نے کتنی خون ریزی کی آپ بتائیں پھر معصوم لوگوں کو شہید کروایا اسی لئے آج کہا جاتا ہے کہ مشرف قاتل تھا مشرف قاتل تھا عامریت میں ایک بندہ فیصلہ کرتا ہے آپ کی آواز کوئی نہیں سنتا ڈیموکریسی میں یہ کہتے ہیں کہ ٹائم لگ جاتا ہے فیصلہ لینے میں ٹائم لگے لیکن آپ کی آواز سنی جاتی ہے عامریت میں ایک آدمی اسی وقت سائن کر کے اور بل پاس کروا دیتا ہے لیکن ڈیموکریسی میں آرام آرام سے سوہ سمجھ کر آپ کے ارادوں اور آپ کے مطالبوں کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے اور ڈکٹیٹر جو ہے وہ کسی کو جواب دے نہیں ہوتا اور آخر پہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ بھائی نے کہا کہ اسرائیل میں بہترین جمہوریت ہے لیکن وہ ترقی نہیں کر رہے مسلمان تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے جو یہودی ہیں وہ مسلمانوں کے مخالف ہیں اس لئے وہ ترقی نہیں کر رہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ جمہوریت ہے تو میں اپنی تقریر کے اختتام بے نظیر بھٹو کے اس کوٹ پر کرنا چاہوں گا کہ ڈیموکریسی ڈی بیسٹ ریوینج جمہوریت بہترین انتقام ہے شکریہ